پیسہ لگانا بڑی بات نہیں ہے نی ٹھیک ہے اس میں پرندے لگانا بڑی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا کام ہے بریڈ لینا کام ہے کہ ہم نے بریڈ کیسے لینی ہے لوگوں کی باتوں میں نہیں ہا رہا کہ وہ دولا کمارا ہے وہ چالہ کمارا ہے واقعی بھئی وہ کمارے ہیں میں کمار ہوں لیکن آپ کو نہیں پتا کیسے کماروں اور کیسے بریڈ لی رہا ہوں کیسے مشرقت کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے بچے لینے اور جن کے ماں باپ فل واش ہو وہ لینے ہیں اگر اس کے ماں باپ واش نہیں ہے واش مثلا کسی کو کہہ دیں کہ فل وائٹ ہو اگر ریڈ پائٹ ہے تو وہ ریڈ کم ہوگا اور زیادہ سفید ہوگا ڈائمنڈ پائٹ ہے تو کالا کم ہوگا وائٹ زیادہ ہوگا بلو پائٹ ہے سلور کلر کم ہوگا اور وہ زیادہ اس کی ویلیو بھی ہے اور اسی کا ریٹ ہے اس میں زیادہ تر موشن کا آجاتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے موشن جب آجے میں ان کو انٹامیزول سیرپ ہے بچوں والا وہ دیتا ہوں یہ میکسیمم میرے پاس جو ہے نا تقریباً 42 تر کمپریچر چلے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا گرمیوں میں آم اٹھے میں میرے پاس 36, 38, 34, 32 یہ 26, 28 سی یہ چڑھ رہا ہے یہاں مہنت کچھ نہیں کرنی پڑھنی ہوں مہنت کچھ نہیں پڑھنی لاش میں میں ایک بات کہوں گا لاش میں ایک بات کوئی بھی بزنس ہے جیسا ہی بزنس ہے آپ پارٹرنر جو ہے نا اللہ پاک کو ساتھ بنائیں اگر آپ نے چلنا ہے دس پرسن بنائیں بیس پرسن بنائیں پارسن پرسن بنائیں پھر آپ دیکھنا آپ کہاں سے کہاں جاتا ہے جب پارٹرنر شیف اللہ پاک سے ہوگی کیا مطلب پارٹرنر کیسے ہی کریں کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر آپ لاکھر پر مہنہ کمارے ہیں کوئی پانچ ہزار یا دس ہزار یہ پانچ ہزار پہ آپ نے اس میں سیڈ پہ کر دینا اللہ کی رامے دینا ہے کہ وہ پارٹرنر شیف اللہ پاک بنا ہوا ہے یہ آپ نے دینا ہے جب آپ یہ نیت کریں گے پھر آپ دینے کہاں سے کہاں جاتا ہے آپ کوئی بھی بزنس ہے آپ اس ٹیمپ رول لیں ہیں کوئی بھی بزنس ہے آپ کا کام نہیں ہو رہا آپ آج سے ارادہ کریں اللہ سے بادہ کریں اور دیکھیں پھر کہاں سے کہاں جاتا ہے اس میں نقصان بھی ہے لگانے سے پہلے آپ نے نقصان بیچ میں سوچنا کہ یہ جاندار چیز ہے نقصان بھی ہے اس میں بچے لے گناہ اس میں نقصان بھی ہے لیکن جو بچ گئے وہ سونا جب چل پڑی گیم چل پڑی دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں بسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوار بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس طرح پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بلک کے نوٹیفکیشن کو آن کرنا تھا کہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے السلام علیکم اللہ کا شکہ سر ویسے تو آپ کسی طارف کے مطال ہی پھر بھی ہمارے ویورز کو آپ نے مخصر طارف تو آئیے گا میرا نام لائکھان ہے تو لاہور یہ سگیہ پل پر میرا یہ سیٹو ماشیلہ دب کا ہے اور لب بڑ اور جعوہ کا میرا ماشیلہ بنا ہوا ہے تو جی بھائی یہ بات بتا دیں میرے تھوڑے سے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ جیسے لب بڑ آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے اس میں بہت ضرور تھا آپ جا کے کہیں زوال بھی آنا شروع ہو گیا تو دب میں بھی تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ اس میں اگر آجائے تو کل لب بھی فلاب ہو جائے پھر بیٹھے ہو لوگ سر پہ آدھ رہا کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ صحیح بہت دیکھو لب بڑتے ہیں بھی زوال تو نہیں ہے کیونکہ اس کی موٹیشنیں بہت زیادہ چڑ رہا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ چڑ رہا ہے اور اس کا زوال ابھی کسی کے پاس آپ لہور میں کتنے سیٹ اپ پہ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ جہرے میں ویڈیو کے دےنا کبھی ہم نے کسی کے پاس دب دیکھی ہے بہت کم دیکھی ہے ابھی تو لہور کو پورا کرتے ہوئے فیصل آباد پنڈی کراچی یہ لہور یہ پنجاب سیند یہ کراچی وہ ابھی تو پورا کرتے ہوئے ابھی چار پانچ سال تو گئی نہیں گئے انشاءاللہ صحیح ہے یعنی کہ چار پانچ سال تو چلے گا پھر اس کے پاس بھی پتہ نہیں ہے سمجھے والی بات ہے کیونکہ کسی کے پاس لگا ہی نہیں ہوا چیز ہمیشہ زوال اسی ٹام اس کا آتا ہے جب نیچے آپ مارکٹ میں چلے جائیں یا کہیں سے دے لیں مجھے اکین کرو دو دو تین تین لاکھے میں لوگ ایڈوانس دے رہے ہیں ماشااللہ بدا کو حاضر نظر آکھے کہ یہ ہوایی بات ہے نہیں ہے کہ یوٹیوب میں بنا رہا ہوں کہ ہوا میں چھوڑنا ہوں نہیں لوگ ایڈوانس مجھے دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے بچے آپ نے پورا پورا کراش دینا جب بچے آئیں گے پھر دیکھیں گے بچے آتے ہیں میں پیسے مگھا رہے ہوں پھر میں آگے بیج دیتا ہوں کار کو کرا رہے ہوں تو اچھا بھائی جو ڈائیمنڈ ڈاو ہے تو اس میں تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے بچے جو آئے اتنے کیا تو باقی جو تین موٹیشنز ہیں ان کے بچوں کی کیا پرائیس ہے کیا ساکتاب کیسے اگر بندہ کو چاہے تو وہ کیسے اس کو اپنا identify کرے اس کو بڑ کی quality چیک کرے یہ چیزیں بھی ہمارے میپرس کو بتایا کہ ان کو ترمی جا جائے دب میں تین چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے بچے لینے اور جن کے ماں باپ فل واش ہو لینے اگر اس کے ماں باپ واش نہیں ہے واش مثل کسی پھول وائٹ ہو اگر ریڈ پائیڈ ہے تو ریڈ کم ہو گا اور زیادہ سفید ہو گا دائمن پائیڈ ہے تو کادا کم ہو گا وائٹ زیادہ ہو گا بلو پائیڈ ہے سلور کلر کٹ کم ہو گا اس کی ویلیو بھی ہے اور اسی کا ریٹ ہے اگر آپ گندے پیروں کے بچے لیں گے تو اس کی ویلیو نہیں ہے دائمن پائیڈ کا پیر 20 سال سے 22 سال رپے ہے بچہ اس کا 45 سال کا دیچ رہے ہر مہینے 9 سال رپے دیکھ 25 سال ریڈ ریڈ پیر سال رپے لگا 36 سال رپے آ رہے تینہ ہزار کے بچہ حس کے بھیک رہے بلو پائیڈ اس کا 18 سال بچہ بھیک رہے 70 سال رپے کا پیر 36 مہینہ آ رہے آ رہے یہ ہوا بات نہیں ہے کسی 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 کراچ ریڈ پائیڈ دائمن پائیڈ بلو پائیڈ 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 بات ہمارے بات سکتے ہیں ماشاءاللہ سکتے ہیں ہم لگائیں ہم سے کون خریدے کسی بہت ہم ملکل صحیح مارکٹ جائیں کنی مارکٹ مجھے پائیڈ بچے دیکھو کسی مجھے فیس بک پہ 10 15 20 گروپ پائیڈ گروپ اپنے گروپ پو آ جائیں گے آپ اپنے آئیٹ لگائیں اور دیکھیں کیسے بٹھتا ہے آپ کسی کی تصیب اٹھا کر لگائیں اُس کے اوپر آپ کو کتنے فون آتے ہیں آپ کو بچے نہیں بھی ہیں تو آپ کو دینا ہے کتنے بچے آتے ہیں سوفٹ فود بغیرہ وغیرہ بھی آپ بھی سوز گروہاتے ہیں لازمی دلہ ناکھا ٹھیک ہے ڈیلی آپ نے اس کو دینا ہے ان کو تکھائیں گے ، ناکھا ان کو دینا ہے لازمی دینا ہے اور اس میں وہ تمس بھی ڈالتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بغیر نہیں وہ تمس کے بغیر لازمی حشخاص بھی ساتھ میں بیچ میں لازمی ڈالتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے برید لینا ہے تو اس کو کچھ کھلانا پڑے گا اس کے بغیر نہیں خالی آپ کہیں کہ دانے پہ میں برید لیتا رہا ہوں تو پھر تو وہی بات آگے جو بھائی میرے دوست جو بہنے کہتے ہیں کہ یہ جوٹ ہے تو وہی بات ہے وہ کھاں سے برید آئے گی صحیح بات ہے اب آپ ہو اب موٹسکل آپ چلا رہے ہیں تو آپ اس میں انجن آئل نہیں ڈالیں گے اور چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تو کب تک وہ چلے گی صحیح بات ہے کھڑے ہو گا اس نے کھڑے ہو جانا ہے ہاں تو اس نے اٹھا لینا ہے اس نے انجن سیز ہو جانا ہے تو یہ بھی اسی ہے یہ برید دے دیکھیں کہ نا پٹے کمزور ہو جاتے ہیں کمزوری آجاتی ہے وہ پھر ایکسپیر ہو جائے گی صحیح ہو گیا تو ڈزیزز جو عام ان میں آتی ہوں وہ ادھر آماری ویبنس کو بتا دیں کہ کون کون کی اس میں زیادہ تر موشن کھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے موشن جب آجے میں ان کو انٹامیزول سیرپ ہے بچوں والا وہ دیتا ہوں اور اب میں انہیں کا اگر کورس کراتے نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کورس کراتے رہتا ہوں اور میں نے بتایا ہوا ہے تو اگر آپ کورس کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں مار نہیں کھائیں گے جیسے آپ گرمی آگئی آگئی ہے اس میں سپارک ہے وہ ہم لیمبو پانی جیسے ہے وہ لیمبو پانی ہوتا سمجھیں وہ ہم ہفتے میں دو بار لادمی دیتے ہیں اس میں پروبائیٹک ہے وہ جیسے دائی ہم کھاتے ہیں دائی ہے سمجھے مہدے کے لیے جتنے اچھے جراسیم کو پیدا کرتا ہے وہ جراسیم کو بھی ہفتے میں دو سے تین بار دیتا ہوں کس کونٹی میں دیتا ہوں کیسے دیتا ہوں کیسے دیں کیسے وہ سارا میں نے چینل میں بتائیں گے تو یہ چیزیں آپ دیں گے میہدا گروس اس کا رہے گا اس کا لیمبو پانی نمکیات اس کی پوری لے گی وٹاملز پورے لیں گے سارا پورے لے گا تمہارے شرح بھی اچھی ہے گی اور آپ کا پرندہ بھی خوش لے گا اور آپ بھی خوش تو میکسیمم کسیمیاں تیمپریچر ہو تو یہ بریڈ کرتے رہتے ہیں اور سربائیو کر جاتے ہیں ی ہے ایوٹ میکسیمم ورم نے میرے پاس تکریبا بنواننہیں ہی تکریبا بنوان ہے گرمیوں میں imperative感 Shot 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 Shotiscoirit میں نے اپنے کمار کرنا ہے اس کو اپنے حبس والی جگہ پہنی رکھنا پرندے کو میکس پیر ہو جائیں گے بریڈ نہیں آتی کرسنگ ہو جائسے پیچھے میری کھڑکی ہے یا انتقابی ہو انسان بھی ہم اسی ہیں یارے کم لے میں بند کم لے میں رہیں گے رہیں گے تو ممار ہو جائیں گے صحیح بات ہے پرندے کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا پیسہ لگانا بڑی بات نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں پرندے لگانا بڑی بات نہیں ہے کیسے ہمیں بریڈ لینا کہا ہے کہ میں بریڈ کیسے لینی ہے لوگوں کی باتوں میں نہیں آراہی حجید رہا ہے کہ 2 لاکھ ہمارا ہے وہ 4 لاکھ مارا ہے واقعی بھئی وہ کمار ہیں میں کمار ہوں لیکن آپ کو نہیں پتا کیسے کمار ہوں اور کیسے بریڈ دے رہا ہوں کیسے مشرکت کر رہا ہوں چیزی بھی جگہ رہا ہوں بھائیں جانے ہوتاں کمار ہی ہیں تو ان کو کھلا بھی رہے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں ہاں جی ہے اُس کو کمجھ دی رہا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب جوٹ ہے میں نے لگایا ہے مار کھائی ہے مر گئے ہیں یہ جوٹ کو کہتے ہیں ان کو آتا ہی نہیں چلانا آتا ہی نہیں آتا آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو کیسے اس کو کریں گا اس کو کیسے گائیں گے گاڑی خراب ہے تو لائک بھائی ان میں انفرٹائیلٹی اور ڈیڈنشل کا بھی ایشو آتا ہے جسے نفرڈ میں آتا ہے بلکل اس کا بھی آتا ہے لیکن میں نے پہلی جلسے کہ آپ ٹیمپریچر ٹھئی رکھیں گے مینٹرینز بہت اچھا رکھیں گے اور اس کو وٹمز آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ انفرٹائیلٹی بھی نہیں ہوگی وٹمز وغیرہ کیلشیم وغیرہ اور اس لیے دیتے ہیں کہ انفرٹائیلٹی نہ ہو وہ تو اس سے سیٹ ہو گیا دیڈنشل جو ہوتا ہے وہ محصم سے ہوتا ہے وہ تو آپ پر ہے کہ آپ زیادہ حبز رکھتے ہیں یا زیادہ بہت زیادہ گرمی ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ سردی ہو جائیں تو پھر آپ کا ڈرننگ چل ہو گا تو وہ ساری ویڈیو ہیں شکر اللہ میں ساتھ 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 دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے بچیں اس چیز سے بچیں اور یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو لائک بھائی سن لائٹ ان کے لیے کتنی ضروری ہے اگر سن لائٹ نہیں ہے تو کیا وٹمز بغیرہ دیں یا سن لائٹ بغیرہ دیں سن لائٹ تو بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ جیسے سن لائٹ مثلا دوب جو ہے یہ دوڑ تو اس کو ایسے ہے جیسے وٹمز بغیرہ دیں تو ایسے آپ اس کو طاقت دے رہے ہیں ٹکے لگا رہے ہیں طاقت کے پیاریں اگر نہیں ہے تو پھر اس کے وٹمز بغیرہ دیں نیوٹیکل پاوڈر ہے یعنی کہ چیزیں کافی ہیں وہ بتائی نہیں ہوئے جیسے وہ پرائم ہے اور اگر بسکٹ ہے ان میں بھی وٹمز بغیرہ رہتے ہیں لیکن جو دوب جو ہے اگر یہ پڑ جائیں تو آپ کا معاشرہ بہت سورس سے ہو چیز ہے تو لائک بھائی آپ مجھے لاز میں یہ بتائیں اگر کوئی ادھر لاہوروالا بندہ تو آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اسے تو کوئی اشیو نہیں ہے پرچیزنگ کے لیے اگر لاہور سے باہر سے کراچی سے جیسے ہے سندھ سے ہے پشاور سے ادھر سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو کیا کارگو بہرہ بھی آپ کرواتے ہیں شکر الحمدللہ میں آپ کو پہلی بتائیں میں نے کراچی بودھ مال بھیجا بودھ میرے آدھے سے زیادہ مال کراچی گیا لہوروالیاں میرے پیچھے بڑے میں ہیں کہتا ہے آپ لوگ کراچی بڑے کو جیتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دیتے تو اب لہور میں میں کرا رہا رہا ہوں فیصلہ باد ہو گیا سمندری ہو گیا عمران بھائی ہیں سمندری ملتان ملتان ابھی میرے پیچھے بھیجے ہیں تو کافی دوست ہیں میرے کافی بھائی ہیں بہتر اگر کارگو ہو جاتے ہیں ادھر میرے پاس ہمیں جائے کارگو کروا تو آگے وہ سکر کر لیتے ہیں تو رافتہ کرنا چاہیں ویور تو کیسے کریں وہ فون نمبر میرا ہے 0300 410 11 18 اس پہ میرا وٹسپ بھی ہے لیکن میں کافی دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آپ وٹسپ کر دیا کریں وائس چھوڑ جائے اور لیٹ سوئر فون نہ کریں لیکن آپ کو دو دوے فون جائے ہمارے ساتھ بھی بھائی آسی ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں میرا بھی ضرورت زندگی میرا بھی کام ہے وائس میں سے چھوڑ جائے آپ کا بھائی انشاءاللہ لازمی جواب دے دیا کریں اگر آپ کو پرندے چاہیے پھر بھی جواب مل جائے کریں انفورمیشن کے لئے آپ سے چاہیے ہوگا تو میں پھر بھی آزر ہوں اگر آپ کو پول کر رہا ہے اگر آپ کو پول کر رہا ہے اگر بتمیزی کرنے تو اچھا نہیں لگتا فون بان کریں تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ کی میرے بان نہیں آپ کو ٹیم دے کے فون کر لیا کریں دن کو صبح نو دس بے کے بعد سے لے کر جو آپ کو ٹھوڑی دیور کی جواب لازم میں جائے کریں لازم میں ہمارے بیور کو پھنا کچھ سکسس کا فارمولا بتا جائے کہ اس میں بھی سکسس کا فارمولا بھی آئے بس بخش مہنت بہت کرنے پڑے گی مہنت کچھ نہیں کرنے پڑنی ہوں مہنت کچھ نہیں کرنے پڑنی ہوں لازم میں ایک بات کہوں گا کوئی بھی بسنس ہے جیسا ہی بسنس ہے آپ پاٹرنر جو ہے نا اللہ پاک و سانسını بنائیں اگر آپ نے چلنا دس پرسن بنائیں بیس پرسن بنائیں پار سن پرسن بنائیں پھر آپ دیکھنا آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں جب پاٹرنر شئیف اللہ پاک سے ہوگی کیسے یہ ہی مطلب کہ اگر آپ لاکھے پہ مینہ کمارے ہیں کچھ پانچ ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار پہ آپ نے اس میں سید پہ کر دینا اللہ کی رامے دیں کہ وہ پاٹرنر شیف اللہ بانہ ہوا ہے یہ آپ نے دینا ہے جب آپ یہ نیت کریں گے پھر آپ دینے کہاں سکھاں جاتے ہیں کوئی بھی بیزنس ہے آپ اس وقت روڑ لیں ہیں کوئی بھی بیزنس ہے آپ کا کام نہیں ہوا رہا آپ آج سے ارادہ کریں اللہ سے ارادہ کریں اور دیکھیں پھر کہاں سکھاں ہون جاتے ہیں لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی راز کے بتائیں میں راز کھل کے بتاتا ہوں کہ بھائی میرا یہ راز ہے تو یہ بھائی نے اپنی سکسس کے راز مطح لیا ہے بس میرا یہ راز میرا میں کچھ نہیں ہے لائن کھان میں کچھ نہیں ہے کچھ رہا ہے مٹی ہے کچھ نہیں ہے کیا آرہا ہے لیکن اللہ پاک دے رہا ہے پارٹنر جو میرا ساتھ وہ ہے وہ پارٹنر ہے ماشاللہ اس کی برکدی بڑی ہے لائن بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا رہا ہے اور اس کو بڑا اچھا نال ایگ دیا انشاءاللہ اگر بھئی کے لیے تو انشاءاللہ آپ آئیں اس فریق میں کہتا ہوں آپ آئیں تھوڑے سے میں آئیں بچوں سے آئیں ہلکے سے آئیں دیکھیں سنیں سنیں اب میری باتوں سے سن کے نہ لگیں بھائی کہ لاکھ ہمارا ہے پچاس دار میں بھی کماؤں نہیں آپ اس کو سمجھے اس کو بچے لے اسے بڑی لے اب اس میں دیکھیں آپ نے اگر میں نے پہلے جو بتایا پھر لاش پر بتانو کہ اس میں نقصان بھی ہے لگانے سے پہلے آپ نے نقصان بیچ میں سوچنا کہ بھائی یہ جاندار چیز ہے نقصان بھی ہے اس میں بچے لے کے جان اس میں نقصان بھی ہے لیکن جو بچ کے وہ سونا جو میں تب تک اللہ نے کے باہر میں السلام علیکم